مارچ جاری دور اس قبل آزاد کشمیر سے جمع ہونے والے مارچ کے شرکہ رات گھڑی دپٹہ میں گزارنے کے بعد چھناری پہنچ گئے مارچ میں خواتین بچوں بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہے مارچ کے شرکہ کا کہنا ہے وہ کنٹرول لائن کی دوسری جانب اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے خونی لکیر عبور کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمٹنے اور بھاتی درشت گردی سے مارچ کے شرکہ کو بچانے کے لیے حکومت ازاد کشمیر نے جسکرل کے مقام پر کنٹینرز اور بجلی کے پول لگا دیا ہے چکوٹی جانے والے راستے کو مکمل اصیل کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری راکے میں تائنہ کر دی گئی ہے 63 دن ہو گئے بھارت ہی قابض فوج کا کشمیریوں پر ظلم کم نہ ہو سکا پوری وادی میں نو ہفتے سے مسلسل کرفیو اور لوک ڈاؤن ہے کشمیری بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور خاتین غیر محفوظ بھارتی فورسز نے حریت رہنما شبی رحمت کی جاہدہ ضبط کر کے اہل خانہ کو شنگر میں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا امریکی ارکانی سینٹ کا دورہ مظفرہ باد دفتر خانجہ نے بتایا امریکی نمس